اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا بسم قاظم جرولی صاحب جو خطیب العیمان مولانا مظفر صلی اللہ الرحیم صاحب کے جانشین اور ان کی اصل تصویر تھے بہت ہی متدین با اخلاق اور بہت ہی مخلص انسان تھے اخلاق حسنہ جو ان کی فطرت میں شامل تھا جو انسان بھی ان سے ملتا تھا بغیر ان سے متاثر ہوئے نہیں رہ باتا تھا ایک ایسا خطیب جو صرف اپنے قول ہی سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی پہچانا جاتا تھا ان کے جانے کے بعد یقینی طور سے ایک ایسا خلا پیدا ہوا ہے جسے کوئی دوسری شئے پورا نہیں کر سکتی ہے یہ غم یقینی طور سے ان کے خانوادے ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کا غم ہے جب کوئی اچھا انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے جانے سے جو ہے بہت متاثر ہوتا ہے ہم برابر کے شریک ہیں یقینی طور سے اس لیے کہ ایک زاکر امام حسین علیہ السلام جنہوں نے تقریباً تیس پہ تیس سال شہدت امیر کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کی مئلیس پڑھی ہے جن کی وجہ سے آج ہر انسان اور بالخصوص جو محبان اہل بیت اتحان مسلام ہیں ان کے اس غم سے بہت متاثر ہیں بہت زیادہ سبھی کو غم ہے سبھی اس غم سے مزمعیل ہیں ندھال ہیں اور سب سے بڑا مداوہ جو ہے وہ ذکر اہل بیت اتحان مسلام ہے جس کا احتمام سبھی حضرات نے بالخصوص ان کے خانوادے نے بڑے ہی توس کو احتشان کے ساتھ کیا ہے